ناظرین فلسطین نے اسرائیلی فوج کو ناکو چنے چبوا دیئے ہیں مرکیوہ ٹینک کے بعد اب ان کا کینگ کہلائے جانے والے ٹینک کا بھی قبرستان بنا دیا گیا ہے اور نہ صرف غزہ کے اندر بلکہ جو اسرائیلی علاقے ہیں ان پر بھی شدید تباہی مچائی جا رہی ہے چاہے ان کے فوجی اڈے ہوں یا پھر ان کے شہر ہوں سب کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور غزہ میں وہ علاقے جہاں پر ان کی تھوڑی سی پریزنس بنی تھی اطلاعات کے مطابق اب دوبارہ سے مضامت تحریک نے ان علاقوں کا کنٹرول بھی حاصل کر لیا ہے جبکہ ان کی پرامینٹ جو شخصیات ہیں جیسے صدر کا بیٹا مارا گیا تو اس کے بعد ایک اور بہت بڑی شخصیت اس وقت غزہ میں ہلاک کر دی گئی ہے اور اس کے ساتھ اراک اور یمن کی جانب سے بہت بڑا حملہ کیا گیا ہے اور اس نے بھی بڑی تباہی مچائی ہے جبکہ نتن یاہو کی حکومت کے آخری چند گھنٹے رہ گئے ہیں یہ بڑی ہی اہم ڈیویلمنٹس اس وقت ہو رہی ہیں اور غزہ کے اندر محصوم لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے نہتے لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہ بھی آپ لوگوں کو بتائیں گے اور جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی اپ ڈیٹس آپ تک پہنچتے رہیں اور سب سے پہلے ہم غزہ میں فوجی محاص کی بات کر لیتے ہیں جہاں پر بڑی شکست اٹھانا پڑ رہی ہے اور بہت بڑے بڑے حملے ان کے فوجیوں پر ان کے آرمڈ گاڑیوں اور ٹینکس پر کیے جا رہے ہیں اور جس میں پرومننٹ پرسنیلٹیز بھی ماری جا رہی ہیں اب جو ایک سب سے پہلی بڑی خبر ہے وہ ان کے ٹینکس کے حوالے سے ہے آپ کو ہم بتا چکے ہیں کہ مرکیوہ فور ٹینکس سینکڑوں کے حساب سے انہوں نے تباہ کیے ہیں اور ایک ہی قیمت 3 ملین ڈالر ہے اور اس کے اس وجہ سے انہوں نے جو پرانے ان کے ٹینکس تھے جو کہ ڈم سٹیشن پر کھڑے تھے ان کو وہ لے کر آئے ہیں لیکن یہیں پر ایک اور ٹینک بھی ان کے آپریٹ کر رہے تھے جس کو وہ کنگ ٹینک کہتے ہیں یہ براک ٹینک اس کا نام ہے اور اس کو جو اس کے ٹیکنالوجی ہے جو ایڈوانسمنٹ ہے اس کے وجہ سے اس کو کنگ ٹینکس کہا جاتا ہے یعنی اس کو آپ نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں یہ اے آئی کا پروگرامنگ ہے اس میں پھر ریڈار ہے کیمراز وغیرہ لگے ہوئے ہیں یعنی جتنا جدید آپ کہہ سکتے ہیں وہ یہ ٹینک ہے تو یہ کئی ایک ٹینکس بھی مضامتی تحریک کی جانب سے تباہ کر دئیے گئے ہیں اور اس کے علاوہ بے شمار حملے کیے گئے ہیں ایک ایک کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور آپ کو پتہ چلے گا کہ تمام لوکیشنز میں کس طرح سے ورائٹی اف ویپنز کے ساتھ اسرائیلی فوج کو سرپرائز کیا جا رہا ہے اور کس طرح زیرو رینج سے جا کر یعنی فوجیوں کے آمنے سامنے جا کر ان کو ہلاک کیا جاتا ہے اور اس طرح کی بہادری کے کوئی مثال نہیں ملتی اسرائیلی فوج تو بم گرا کر دوڑ جاتی ہے لیکن یہ جو فلسطینی ہیں یہ آمنے سامنے جا کر کس طرح سے ان کو ہلاک کر رہے ہیں تھوڑا سا میپ پر دیکھیں تو یہ شیخ اجمل اور جو رمل کا ایریا ہے یہاں پر اس وقت شدید فائٹ جاری ہے تمام اطراف میں ہے لیکن یہاں پر جو ایکسریم فائٹ ہے وہ اس وقت یہاں پر جاری ہے اس کے علاوہ فوجیوں کے ایک گروپ کو نشانہ بنایا گیا جو کہ بورڈر سے انٹر ہونے کی کوشش کر رہا تھا اور اس کو انہوں نے شارٹ رینج رجون میزائل ہے اس سے نشانہ بنایا اور بڑی تعداد میں ان فوجیوں کی ان کے جو گروپ پورا تھا اس کو اڑا کے رکھ دیا تو یہ رجون میزائل پہلی دفعہ ان کی جانب سے استعمال کیا گیا ہے پھر انہوں نے دو سولجرز کو مارا اور تین کو زخمی کیا فرام شارٹ رینج ہے یعنی انہوں نے اس طرح سے نکل کر آئے اس طرح سے گھات لگایا کہ اچانک سے ان فوجیوں کے آمنے سامنے آگیا اور پھر ان کے بالکل آمنے سامنے کھڑے ہو کر فیس ٹو فیس جا کر ان کو مارا ہے اس طرح جو اسرائیلی فوج ہے وہ ایک بھی مزامتی تحریک کا ایک بھی فائٹر نہیں مار سکی ہے اور یہ جو مزامتی تحریک کے فائٹر ان کی ہلاکتیں کر رہے ہیں ان میں میکسیمم اس طرح کے واقعات ہیں ان کو گھات لگا کر پھسایا جاتا ہے اور پھر ان کے سامنے جا کر جو ہے وہ ان کو قتل کیا جاتا ہے اور کچھ اطلاعات تو ایسی بھی ہیں کہ یہ انہی اسرائیلی فوجیوں کی وردی پہن لیتے ہیں اور پھر وردی پہن کر بڑی بہادری کے ساتھ انہی کے گروپ میں گز جاتے ہیں اور پھر ان کو گھات لگا کر جال میں پھسا کر نشانہ بڑھاتے ہیں تو یہ آپ نے فلموں میں تو سنا ہوگا لیکن حقیقت میں یہ اس وقت غزہ میں ہو رہا ہے اسی لیے تداد ان کی کم ہے سامنے ان کے لاکھوں کی افواج کھڑی ہے لیکن پھر بھی وہ ان کا بال بھی بیکا نہیں کر سکیں ابھی تک پھر اب یہ کریم شولم کا علاقہ ہے یہ رفا کروسنگ کے ساتھ یہاں پر بھی بڑی فائٹ ہوئی ہے اور یہاں پر موٹر شیلز کے ساتھ انہوں نے اسرائیلی فوج کو نشانہ بنایا ہے یہ آپ ورائٹی آف ویپنز دیکھیں کہ کہیں پر وہ مزال کے ساتھ کہیں پر وہ موٹار ہیوی کیلیبر موٹار شیلز کے ساتھ یہاں اس علاقے میں انہوں نے نشانہ بنایا ہے اور آپ دیکھیں کہ یہ بالکل بارڈر ایڈیا ہے تو یہ بھی ان کی نکامی کا ثبوت ہے کہ یہ ابھی تک بارڈر میں فسے ہوئے ہیں اور آگے ایک انچ بھی آگے ڈیپ موومنٹ نہیں کر پا رہے ہیں اٹھتیس دن ہو چکے ہیں اور ابھی تک لڑائیاں جو ہیں وہ ساری بارڈر پر جا رہی ہیں پھر آج صبح جو ہے وہ ایش کلون کی طرف سالو مزال جو ہے وہ فائر کیا گیا تھا اور ابھی اسرائیلی میڈیا کی رپورٹ سامنے آئی ہے کہ اس مزال نے وہاں پر بہت زیادہ تباہی مچائی ہے اور یہ خود اسرائیلی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ بہت ہی خطرناک جو سالو مزال فائر کیا تھا اس نے آگے جا کر بڑی تباہی مچائی ہے پھر آپ یہ دیکھئے جس سے آپ کو اندازہ ہوگا ان کی نکامیوں کا کہ ابھی تک ایک سنگل پوزیشن بھی ان کی طرف سے کنٹرول نہیں کی گئی ہے اگر اسرائیلی فوج نے ایک سنگل ایریا بھی ایک سیکٹر بھی ایک پوزیشن پر بھی مکمل طور پر کنٹرول کیا ہوتا تو یہ پوری دنیا کا میڈیا وہاں پر لے کر جاتے اور دنیا کو دکھاتے یہ دیکھو ہم نے اتنی فتح حاصل کر لی ہے ہم نے یہ اس علاقے پر قبضہ کر لی ہے اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر وہ نہیں لے جا پا رہے کسی بھی فورن میڈیا کو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی ایک ایریا پر بھی ایک پوزیشن پر بھی ان کا مکمل کنٹرول نہیں ہے پریزنس ہونا وہ الگ چیز ہے لیکن مکمل طور پر سیکیور کر لینا اس پر قبضہ کر لینا وہ ان کے پاس ایک پوزیشن بھی ابھی تک نہیں ہے اور اس کے علاوہ ابھی ریڈ کریسنٹ جو کہ انٹرنیشنل ارگنیزیشن ہے جو کہ ویل فیر اور ہسپیٹلز کو ساری چیزیں کو دیکھتی ہے ان کا وفت پہنچا تھا کہ جو صورتحال ہسپیٹلز کی اس کا جا کر دورہ کرے اور جو امداد ہے وہ پہنچائی جائے تو اس کو بھی الاؤو نہیں کیا گیا کیونکہ اگر وہ چلے جاتے تو پھر سارا سچ ان کی نکامیوں کا وہ سامنے آ جانا تھا تو ان کی جو سپوکس پرسن ہے جنیوہ انہوں نے پھر بھی پریس کانفرنس کرتے ہوئے ان کی ساری جو چیزیں ہیں اس کو سامنے رکھا کہ ہمیں بالکل اندر الاؤو نہیں کیا جا رہا اور یہ جو ریڈ کریسنٹ سوسائٹی ہے یہ دنیا میں کہیں بھی کسی علاقے میں بھی جا سکتی ہے کیونکہ یہ انٹرنیشنل ارگنیزیشن ہے اس کو کوئی نہیں روکتا لیکن اس وقت غزہ میں اس کو روکا جا رہا ہے اب جناب اس پرومننٹ پرسنیلٹی کی بات کر لیتے ہیں یہ بہت بڑے پروڈیوسر ہیں ایکٹر ہیں فاؤڈا ان کا نام ہے اور یہ غزہ میں لڑ رہے تھے نیٹ فلکس کی انہوں نے بہت ساری سیریز بنائی ہیں اور یہ بڑے فیمس ہیں اور یہ غزہ میں جنگ میں شریک تھے اور ان کو بھی ہلاک کر دیا گیا ہے تو جو بڑی پرسنیلٹیز ہلاک ہوئی ہیں پہلے نیتن یاہو کے نیفیو کے خبر آئی پھر آج ہم نے آپ کو اپڈیٹ کیا کہ پریزیڈنٹ کا جو سن ہے وہ کس طرح سے مارا جائے اور آج یہ تیسری بڑی پرومنٹ شخصیت ہے جس کو مزامتی تحریک نے ہلاک کیا ہے اس کے علاوہ یہ جو الزیتون کا علاقہ نظر آرہا ہے یہاں پر بھی بڑی فائٹ ہوئی ہے اور یہاں پر بھی ان کو بڑا بھاری نقصان اٹھانا پڑا ہے تو اس طرح اوپر ایریز کروسنگ سے لے کر یہ زہتون والی سائٹ سے کریم شالومی نیچے رفا سے لے کر اور اجمل سے لے کر اور اوپر کوسٹل لائن سے لے کر تمام اطراف میں ہر طرف جو فلسطینی ہیں وہ ان کا سامنا کر رہے ہیں اور انہیں ایک انچ بھی آگے نہیں بڑھنے دے رہے ہیں اور ایک سنگل پوزیشن بھی نہیں ہے جس پر انہوں نے مکمل طور پر قبضہ کیا ہو تو اس طرح یہ مکمل ان کی نکامی کا مو بولتا ثبوت ہے اور دیکھیں کہ اگر یہ کامیاب ہوتے تو تو ابھی تک آپ دیکھیں گے غزہ کے اندر سے ان پر حملے کیا جا رہے ہیں ان کی بیسز پر ان کی بندرگاہوں پر ان کے شہروں پر تو وہ کپیسٹی بھی ابھی تک یہ ان کی نہیں توڑ سکیں اور یہ توڑ بھی نہیں سکیں گے کیونکہ امریکہ نے کہا تھا کہ آپ کو اگر کامیابی بھی حاصل کریں تو آپ کو ایک سال لگے گا کم سے کم تو ابھی تو اٹھتیس دن ہوئے ہیں اور یہ بالکل بارڈر کے ساتھ ساتھ ابھی پھیر رہے ہیں مزامتی تحریک نے ان کو ابھی تک وہی رکھا ہوا ہے تو یہ سب سے بڑا ثبوت ہے ان کی ناکامی کا اور جو ملینز آف ڈالرز کے نئے ٹینکس ہیں وہ وہاں پر ان کا قبرستان بن چکا ہے انہوں نے چھپانے کی بہت کوشش کیا ہے لیکن جو سٹلائٹ ایمیجز ہیں اس سے یہ نہیں چھپا سکیں اور اس نے پوری دنیا کو واضح کر دیا کہ بھائی اتنی بڑی تداد میں ان کے ٹینکس اور گاڑیاں اندر تباہ ہوئی ہیں اب ذرا بات کر لیتے ہیں علاق کی جہاں پر بہت بڑا حملہ ہوا ہے یہ ریڈ سی کے ساتھ یہ ان کا پورٹ ایریا ہے اور یہ بڑا ہی امپورٹنٹ ایریا ہے اس کی جو ٹوٹل ویٹھ ہے یہ تھرٹی فائیو کلومیٹر ہے جورڈن اور ایجپٹ کے درمیان یہ تھرٹی فائیو کلومیٹر کا یہ ایریا ہے اور یہ بڑا ہی خوبصورت ایریا ہے ان کے ٹوریزم کے حوالے سے یہ بڑا امپورٹنٹ سمجھا جاتا ہے یہاں پر ریسٹورنٹس ہوتیلز اور بہت زارا انفرسکچر یہاں پر بنایا ہوا ہے تو بڑا سینسٹیو یہ ایریا ہے تو یہاں پر یمن کی جانب سے مسلسل حملے کیے گئے پھر عراق نے جو پہلا اٹیک کیا وہ بھی اس علاقے پر کیا اور ابھی اسرائیلی میڈیا کے مطابق یہاں پر جتنے بھی اٹیکس ہوئے ان سب سے بڑھ کر حملہ اب یہاں پر ہوا ہے یعنی اس سے پہلے بلسٹک میزائل آئے ڈرونز آئے وہ بھی اتنی تباہی نہیں مچا سکے جو ابھی حملہ ہوا ہے اس نے مچا دیا ہے اور اس میں ابھی تک اہم بات یہ ہے کہ یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ حملہ کہاں سے ہوا ہے یعنی کیا یہ یمن نے کیا ہے یا پھر عراق نے کیا ہے یہ کس ملک نے کیا ہے اس کا ابھی تک آئیڈیا نہیں ہے لیکن اسرائیلی میڈیا کے مطابق یہاں پر ان کو بہت بھاری نقصان اٹھانا پڑا ہے تو تمام بارڈرز آپ لبنان کا دیکھ لیں سیریا کا دیکھ لیں نیچے یہ ریڈ سی والا بارڈر دیکھ لیں تمام بارڈرز پر ان کو نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے اور بہت مشکل ہو رہا ہے ان کے لیے تمام بارڈرز کو سیکیور کرنا اب ذرا نیتن یاہو کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں آپ کو ہم ایک ہفتے سے اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کہ کس طرح اس کے خلاف بہاوت بڑھتی جا رہی ہے مخالفت اس کی بڑھتی جا رہی ہے امریکہ سے اس کے ریزگنیشن کا مطالبہ آ چکا ہے امریکی انتظامیہ اس سے ناخوش ہے پھر اس کی اپنی کیبنیٹ اس کا ڈیفینس منسل اس سے ناخوش ہے اس کی وار کیبنیٹ اس سے ناخوش ہے اس کے عوام اس سے ناخوش ہیں اور جو سروے سامنے آئے ایٹی پرسنٹ نے کہا کہ نیتن یاہو کو فل فور گھر چلے جانا چاہیے اور ابھی جو سب سے بڑی خبر آئی ہے جس سے آپ یوں سمیلی دیئے کہ نیتن یاہو کی حکومت چند گھنٹوں کی مہمان ہے وہ یہ ہے کہ جو ان کے اتحادی تھے سب سے اہم اتحادی جس کی وجہ سے اس کی حکومت ٹکی ہوئی تھی انہوں نے اپوزیشن سے ساز باز شروع کر دی ہے کیونکہ انہیں بھی لگ رہا ہے کہ جیسے پوری دنیا کو لگ رہا ہے جو ان کے اتحادی ہیں کہ یہ اپنے ملک کے لیے سب سے بڑا خطرہ بنا ہوا ہے تو جو اس کے اتحادی ہیں انہوں نے اپوزیشن کے ساتھ نو کانفیڈنس موشن لانے کے لیے پورا پلان بنا لیا ہے اور ابھی کسی بھی وقت آنے والے دو تین دنوں میں نو کانفیڈنس موشن لائی جائے گی اور اس کو گھر چلتا کیا جائے گا تو یہ اس وقت سب سے بڑی اپ ڈیٹ ہے اگر یہ منصوبہ مکمل طور پر کامیاب ہو جاتا اور یہ اسرائیلی میڈیا ہی نے ریپورٹ کیا ہے کہ نو کانفیڈنس موشن کا مکمل پلان جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے تو اس طرح یہ اس جنگ کے درمیان ہی بلکل فارغ ہو جائے گا کیونکہ ان کے سابق پرائم منسٹر بھی کہہ چکے ہیں کہ اس کو فلف اور گھر بیجنا چاہیے سابق فوران منسٹر بھی کہہ چکے ہیں کہ اس کو فلف اور گھر بیجنا چاہیے تو اب عملی اقدام اندر سے شروع ہو چکا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہوسٹیجز کی جو فیملیز ہیں اور ان کے ساتھ لاکھوں کا جو مجمع ہے وہ اب فائنل راؤنڈ میں مارچ کر رہا ہے اس کے گھر کی طرف کیونکہ عوام کو اس کا مکروح چیرہ سمجھ آ گیا اسرائیلیوں کو یہ سمجھ آ گیا کہ یہ جو کچھ کر رہا ہے یہ ہمارے لئے سب سے بڑا خطرہ لے کر آ رہا ہے یعنی اگر آپ نے ہوسٹیجز کو بچانا ہو تو آپ مذاکرات کرتے ہیں آپ پاگلوں کی طرح ایک ایک بلڈنگ پر بمباری نہیں کرتے آپ کو کیا پتا ہے کہ جسے بلڈنگ پر آپ نے بمباری کی ہے اس میں ہوسٹیجز نہیں ہیں تو اس سے فیملیز کو اور پورے اسرائیلیوں کو پتا چل رہا ہے کہ اس کے لئے ہماری کوئی قدر نہیں ہے اس کے لئے اپنی کرسی کی سب سے زیادہ اہمیت ہے اور اپنی اقتدار کو یہ چلانا چاہ رہا ہے تو فائنل راؤنڈ میں جو مارچ ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے اس کے گھر کی طرف اور جب وہ مارچ وہاں پر پہنچے گا اسرائیلی میڈیا کے مطابق تو وہاں پر اس کی حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا تو ایک طرف امام کا سمندر اس کے گھر کی طرف آ رہا ہے دوسرا نو کانفیڈنس موشن لائی جا رہی ہے تو یہ دو بہت بڑی چیزیں ہیں جس بات کا ثبوت ہے کہ نتن یاہو کی حکومت چنگ گھنٹوں کی مہمان اور جب یہ چلا جائے گا تو پھر دیفنیلی جنگ کے مدان میں بھی بہت بڑی تبدیلی آ سکتی ہے اب ذرا غزہ کے نحتے لوگوں کی بات کر لیتے ہیں غزہ میں صورتحال انتہائی افسوسناک ہے بد سے بدترین ہوتی جا رہی ہے اور ابھی جو بڑی خبریں ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ ساؤتھ پر بہت بڑی تعداد میں بمباری شروع کر دی گئی ہے آپ ان بے شرموں اور جو فیرون ہیں ان کی بدماشی دیکھئے کہ پہلے سب کو دھکیل کر ساؤتھ میں لے آئے ہیں اور اب ساؤتھ کے ایک کونے میں یہ بمباری کر رہے ہیں مقصد کیا ہے کہ لوگوں میں ڈر پیدا کیا جائے اور ان کو مصر میں دھکیلہ جائے ان کو محجر بنایا جائے ان کو پتہ چلے کہ یہاں پر وہ محفوظ نہیں ہے ابھی ایک شفا موسک ہے اس پر حملہ کیا گیا ہے پھر کمیونکیشن جو ٹاور ہے اس کو اڑا دیا گیا ہے خان یونس میں تاکہ کمیونکیشن کا کوئی ذریعہ ہی باقی نہ رہے اس کے لابے آپ کو جو سو بوڈیس کی ہم نے خبر دی تھی کہ ڈی کمپوز ہونا شروع ہو گئی ہیں شفا ہسپیٹل میں ان کو بتا جا رہا ہے کہ اب کمپوونڈ میں مہیں پر ان کی تدفین شروع کر دی گئی ہے اور یہ استماعی قبریں وہاں پر بنائی جا رہی ہیں اور یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے کہ وہ پہلے لاشیں پڑی رہی ان کو کوئی اٹھا تک نہیں سکا وہ ڈی کمپوز ہونا شروع ہو گئی اور اب فائنلی اس کو اس ہسپتال کے آہتے میں ہی دفنایا جا رہا ہے پھر اس کے لابے اب وہاں پر بارش ہوئی ہے اور تفانی بارش ہوئی ہے اس کے نتیجے میں نقصان یہ ہوا ہے کہ جو مہاجرین ہیں ملعب لاکھوں کی دراد میں تو ڈسپلیس ہو چکے ہیں تو ان سب نے ٹینٹ لگائے ہوئے ہیں خیمے لگا کر وہ اپنا گزارہ کر رہے ہیں کوئی گلیوں میں سو رہا ہے کوئی شڑکوں میں سو رہا ہے تو اب ان کے لیے زیادہ مشکل آ گئی ہے اس بارش کے بعد کہ ان کے ٹینٹ ان کے خیمے ساری چیزیں اڑ گئی ہیں تو اب وہ ان کے لیے اور بڑی پریشانی لے کر آئی ہے پھر یو این کے مطابق فورٹی ایٹ آرز میں اگلے اٹھالیس گھنٹوں میں پورا جو سسٹم ہے غزہ کا انٹائر سسٹم کولیپس کر جائے گا یعنی ابھی تو کوئی تھوڑی بہت کوئی پانی کی کسی کو بوند مل رہی ہوگی کوئی ہیلتھ فسیلٹی مل رہی ہوگی تھوڑی بہت جو چیزیں چل رہی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اٹھالیس گھنٹوں میں اور یہ بہت بڑی انسانیت کے لیے یہ سب سے بڑی شکست ہوگی غزہ کے لیے نہیں انسانیت کے لیے اور عربوں کے لیے سب سے بڑی شکست ہوگی دنیا میں سب سے بڑے تیل کے کونے عربوں میں ہیں اور وہاں پر ایک لیٹر بھی اندر نہیں جا سکتا ہے غزہ میں تمام اطراف سے سمندر ہے لیکن ایک بوند کی پانی بھی غزہ کے لوگوں کو میسر نہیں ہے تو یہ عربوں کے لیے ڈوب مرنے کا انتہائی شرم کا مقام ہے تمام یہ سکول تھا جس میں ہزاروں مہاجرین نے پناہ لے رکھی تھی اور وہاں پر بہت بڑا حملہ ہوا ہے اور ابھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس میں بہت بڑی تعداد میں شہادتوں کا خدشہ ہے لیکن چونکہ وہاں پر امدادی سرگرمیاں نہیں پہنچ پا رہی ہیں تو اس لیے ہمارے پاس اگزیکٹ نمبرز نہیں آ رہے پچھلے جمعہ سے کہ کتنی مزید شہادتوں ہیں لیکن یہ جو سکول میں حملہ ہوا ہے جہاں پر ہزاروں موجود تھے اور بہت بھاری تعداد میں بمباری کی گئی ہے تو اس میں بڑی شہادتوں کا جو ہے وہ خطرہ ہے تو یہ اہم ترین اپ ڈیٹس تھیں جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کی آپ ہمیں رائے سے ضرور اگاہ کریں اجازی اللہ حافظ